حج کرنا ہے تو اس کے لئے کون کون سے ایام ہے زکاة دینی ہے تو کتنے مال پر ہے یہ سارے پیرامیٹرز ہمیں قرآن و سنت کی روشنی سے الحمدللہ ملتے ہیں اچھا اسی طرح ہمیں ایک اصول اللہ رب العزت کی محبوب کی طرف سے بھی ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشار فرماتے ہیں سومو لے رویتی و افترو لے رویتی چاند دیکھو تو روزہ رکھو چاند دیکھو تو عید کرلو یہ بالکل سادہ سا قانون ہے اب یہاں اب زمینی حقائق کیا ہے ہر اسی میل کے بعد مطلع بدل جاتا ہے یعنی مطلع کیا ہے جب ہم سر اٹھائیں تو جو ہمیں اوپر آسمان نظر آتا ہے ہر اسی میل کے بعد یہ بدل جاتا ہے چینج ہو جاتا ہے ہر اسی میل کے بعد اسی اسی میل آپ چلتے جائیں مطلع چینج ہوتا جاتا ہے اسی وجہ سے اب ہم پاکستان میں اس وقت لاہور میں بیٹھے ہیں یہاں افتاری کا وقت قریب ہے دنیا کے کسی مقام پر اس وقت زہر ہو رہی ہے کہیں اثر ہو رہی ہے کہیں فجر ہو رہی ہے کہیں اچھا ہو رہی ہے تو دنیا کا ایک نظام یعنی ایک وقت نہ تو دنیا میں سوری نکلتا ہے نہ ایک ہی وقت میں رات ہوتی ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک ہی دن عید کرنی چاہیے وہ تو زمینی حقائق سے انکار کرنے والی ہے انڈسٹوڈ ہے ہم تو لاہور کو چھوڑ کر اگر کراچی کے ساتھ بھی سیری افتاری نہیں کر سکتے تو دوسرے ممالک کے لوگوں کے ساتھ مطلع ہمارا کیسے مل سکتا ہے اس کے لئے شریعت نے ذابطہ دیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک کافلہ ملک شام سے آیا صحیح مسلم سے پڑھ رہا ہوں انہوں نے کہا کہ آپ اہل مدینہ آپ نے فلان دن سے روزے شروع کیے حالانکہ ایک دن پہلے ملک شام میں روزے شروع ہو چکے تھے آپ نے فرمایا اہل مدینہ کی رویت میں ہمارا روزہ اگلے دن سے شروع ہوا ہے وہ رویت ملک شام کی تھی لہذا ان کا روزہ ان کے اعتبار سے شروع ہو اس کا مطلب کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بھی اس بات پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہ کیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے آج یہ نت نئے سوالات اٹھا کر لوگوں کو خلطے مبس میں مقتلا کیا سیدھی سی بات ہے چاند دیکھے روزہ رکھیں چاند دیکھے آپ عید کر لیں جہاں چاند نظر نہ ہے وہ اپنا روزہ تیس پورے کر لیں اس کے لئے شریعت نے کہا کہ آپ آسمان پہ دیکھیں رویت لازمی ہے کیونکہ قرآن حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ شاہ فرمایا دیکھو تو اس کا مطلب دیکھنا ضروری ہے اچھا اب میں اس بات پر واضح کرنا چاہتا ہوں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج لوگ چاند پہ پہنچ گئے ہیں لہذا آج ترقی ہوگی ہے تو میں کہتا ہوں آج کی ترقی تو ابھی کچھ بھی نہیں ہوئی یہ تو صرف چاند تک ہے یعنی اگر ان کی ترقی کو دیکھیں تو زیادہ سے زیادہ انہوں نے کہا ہم نے بلیک ہول کو دیکھ لیا ہے تو بلیک ہول کی ڈیپتھ کتنی ہے ان کو بتا ہی نہیں چاند پہ پہنچنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے تو ہم تو ان لوگوں کو ماننے والے ہیں